اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل امید ہے میری یوٹیوب فیملی خیدت سے ہوگی سب سے پہلے تو میں آپ سب سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بھی ولوگ پوشٹ نہیں کر سکا میں آپ کو پاکستان کے کسی بھی ٹورزن سپورٹ سے انگیج نہیں رکھ سکا نہ میں نے کوئی اپ ڈیٹ پوشٹ کی ہے نہ کوئی ولوڈ نہ کمیونٹی پوشٹ کچھ بھی میں ان دو منس میں نہیں کر سکا کیونکہ میں بہت زیادہ مصروف بیزی تھا لیکن میں اسی آپ کے لئے نرانز کی اس بار اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں جو کہ میں نے آپ کو ایک ٹریلر ویڈیو دکھائی تھی کہ میں نرانز سے انزہ تک کا میں نے ایک سفر اپنا ولوگ بنائے کورٹ کیا جو کہ میں لمبی میرے نرانز سے لے کر انزہ تک کا میں ولوگ پوشٹ کروں گا جس میں تمام ٹورزم جو بیچل سپورٹس ہیں وہ سارے میں نے کورٹ کی ہوئے ہیں یہ نران کا ہی روڈ ہے تو ابھی ہم ولوگ اپنا شروع کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مری کی بھی اپ ڈیٹ میں نے تیار کی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا ویڈیو اس کی بھی دو تین دن میں شیئر میں کر دوں گا کہ مری کے کیا حالات ہیں اور اس کے بعد سنو فال کی کیا پریڈکشنز ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سب سے اس ولوگ کے بارے میں بتانا تھا جو کہ میں نران سے آگے کا یہ راستہ ہے جہاں سے میں بھی گزر رہا ہوں اور اب ہم پورا ولوگ اس کا کورٹ کریں گے اس میں تمام ٹورزم سپورٹس کے بارے میں جو بیچلے ٹورزم سپورٹ ہیں نران سے انزہ تک کے سب کی بارے میں ڈسکس کریں گے یہ ولوگ میں نے شوٹ کر لیا تھا کافی عرصہ پہلے ہی لیکن میں نے ایڈیٹنگ اور پھر پیئر اس کو میں کرتا رہا ہوں ساتھ ساتھ تو آج میں نے یہ ولوگ پوسٹ کیا آپ سب کے لیے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی خوبصورت نظاریں ہیں یہ نران کا میرے چینل پر کوئی اتنا اچھا اور صحیح والا ولوگ نہیں بنا ہوا نہ نران کا بنا ہوا ہے نہ انزہ کا بنا ہوا اس لیے میں نے نران سے اگر انزہ تک، سارے جو بیچ کے سپورٹ میں راستے ہیں کون کون سے راستے آتے ہیں کون کور سے سپورٹ سے ہیں میں نے سبتمبر کے مینے میں یہ ولوگ شوٹ کیے جو بہت ہی ریرے کیونکہ زیادہ تر لوگ جون جولائی اگست جو یوٹیوبرز ہیں وہ ولوگ بناتے ہیں نران والی سائٹ کا لوگ سمجھتی ہیں کے صرف جون جولائی اگست میں ہی لوگ آتے ہیں نران میں لیکن ایسا بالکل نہیں ہیں سبتمبر کا مینہ جو کہ میرے آپ اس سے پوچھیں جو کہ مجھے ایکسپیرنس لائے کہ بہت بیسٹ رائے ہمارا ہے سبتمبر کا مینہ سبتمبر کے مینے میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ انجوائی کر سکتے ہیں جو کہ آپ نہ جون میں کر سکتے ہیں نہ جولائے میں نہ گست میں تو یہ سبتمبر کے مینے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح دھوپ آئی ہوئی ہے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے سارے روڈز کھلے ہیں کلیر ہیں سب سے زیادہ مین بات یہ ہے کہ لوگ الٹی سیٹی الٹی سیٹی مطلق خبریں لگاتے رہتے ہیں کہ راستے باندھ ہو جاتے ہیں سبتمبر میں اور برف آ جاتی ہے روڈوں پہ تو راستے نہیں کھلے ہوتے تو لوگوں پر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل جاتا ہے کہ اب نران کے راستے باندھ ہو گئے تو ادھر کوئی آ جانی سکتا ہے ایسی بات ذرا نہیں ہے تو یہ خوبصورت نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں سبتمبر کے مینے میں کور کر رہا ہوں اور ایسا سنی ویدر ہوا ہوا ہے کہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے بلکل کلیر روڈ ہیں بلکل کلیر ہر قسم کی اس سے کلیر روڈ ہیں ابھی ہم نران کے راستے سے یہ آگے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی خوبصورت نظارے ہیں میں نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے باہر روڈ کو کور کی ہے نران سے ابھی بٹا کنڈی کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ابھی بٹا کنڈی میں جا کر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بٹا کنڈی کے کیا علاہات ہیں ادھر کے ہوتلز کے کیا علاہات ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو نران کے ہوتلز کے بارے میں بتاتا چلوں کیونکہ میں نے نران کے کسی ہوتل کو کور نہیں کیا لیکن صرف جو ہے میں ان کے ریٹس آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ نران میں اس وقت سب سے لو ریٹس چل رہے ہیں مطلب آپ کو اچھا لیکٹری روم جو ہے جو کہ مین بزار میں ہوگا فیسیلٹیز امنیٹیز اس کی اچھی ہوں گی سرویسز پراپر ہوں گی اچھا ہوتل مطلب کہ آپ تھری سٹار ہوتلز کے لیں تو اس طرح کا ہوتل بھی آپ کو فائیو تھاؤزن سکس تھاؤزن میں مل جاتے ہیں اور اگر آپ ان سے آٹ کر لیتے ہیں آپ لگزری والی طرف نہیں چاہتے آپ مین بزار میں یہ آپ کو نارمل ہوتلز ہے جو کہ اچھے ان کی بھی سرویسز ہیں ان کی فرنیچر اچھا لگا ہوئے ہیں پارکنگ ان کی اپنی ہے کسی قسم کی پرابلم نہیں تو ان کا ریٹ جو ہے آپ کو آرام سے تین ہزار پچھے سو چار ہزار اس طرح کی رینج میں دو ہزار تک بھی مل جائے گا آپ کو روم تو یہ سچوشن تھی ناران کی جو کہ بہت ہی بیسٹ منت ہے ستمبر کا مینہ کیونکہ آپ کو جہاں آپ دس دس بارہ بارہ ہزار روم رینج سوچ کر آتے ہیں کہ ہمیں دینا پڑے گا اور آپ ایک بجٹ رکھ کر آتے ہیں اسی میں آپ تین چار چار دن اپنے ناران میں رہ سکتے ہیں لو بجٹ کے ساتھ صرف آپ کو کھانا پینے کا ایکسپینس بڑھتا ہے اور کسی قسم کا بھی آپ کو فیول کا ایکسپینس بڑھتا ہے لیکن آپ کو روم رینج کافی بچ جاتا ہے جس سے اچھا آپ کا بجٹ بن جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستے میں کس طرح کے پاڑا آتے ہیں جہاں سے یہ پانی فلو ہو رہا ہوتا ہے یہ بہت اچھی سپورٹ ہیں یہاں پر لوگ رکھتے ہیں بہت سے رکھ کر جو ہے پکچر لیتے ہیں یہی ٹوریزم سپورٹ ہیں جتنے بھی ہیں سارے ناران کے راستے میں آتے ہیں اس طرح کے جگہ آتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بھٹا کنڈی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ آپ اس خوبصورت وادی کا نظارہ لیں بہت ہی خوبصورت وادی ہیں موسیقی موسیقی تو یہ لیں جی آپ کا خوبصورت سا بھٹا کنڈی میں ہم پہنچ آئے ہیں تو یہ بھٹا کنڈی کا بزار ہے جو کہ آپ آج سے تقریباً چھ سات سال پہلے دیکھتے ہوں کہ ایک چھوٹا سا بزار تھا اور چند سے ہٹل بنے ہوئے تھے بھٹا کنڈی میں لیکن اب جو ہے یہ ناران سمجھے آدھا ناران بن گئے آدھا ناران جتنے اس کے بزار تھے ہیں ہزار بن گئے اتنا زیادہ اس میں ہوتلز بن گئے اور اتنے لگزری ہوتلز بن گئے ہیں کافی اچھے اچھے ہوتلز ہیں بھٹا کنڈی میں اور زیادہ تر لوگ ادھا شکر کرنا پسند کرتے ہیں ناران سے زیادہ لوگ اس طرف آتے ہیں بھٹا کنڈی میں کیوں کہ یہ خوبصورت ویلیاں سے اس طرح وادیاں خوبصورت ہیں ویو اچھے ہیں ہوتلز سے اور ادھر کے بھی میں ہوتلز کے ریڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ادھر ہوتلز میں تھوڑے سے ریڈ ہائی ہوتی ہیں ناران سے آپ اگر اچھے لگزری ہوتلز میں جائیں تو چھے چھے سانس آزار آج کی ڈیٹ میں بھی ریڈ ادھر جا رہا ہے کیونکہ ادھر سرلسی جن کی بھی اچھی ہیں ویوز اچھی ہیں اس کے علاوہ ہوتل بہت لگزری ہیں امنیٹیز اچھی آفر کرتے ہیں لیکن ویسے بھی آپ کو ادھر کیونکہ سیزن آؤٹ ہے تو آپ کو دو ہزار تین ہزار میں مل جاتے ہیں روم چار ہزار میں دو ہزار تین ہزار چار ہزار آرام سے مل جاتے ہیں لیکن جو ہے پیچھے آلی طرف مین بزار میں مہمو کے اوپر جو ہوتلز ہیں جن کے ویو اچھے ہیں اور اچھے لگزری ہیں ان میں آپ کو پانچ پانچ چھے ہزار تا کی ملے گا روم تو یہ بٹکنڈی کا بزار ہے دیکھ سکتے آپ کہ بلکل نہ ہونے کے برابر ٹورس ہیں کیونکہ سبتمبر کا مینہ ایسا ہی ہوتا ہے اس میں ٹورس کام ہوتے ہیں لیکن بہت خوبصورت منت ہے بہت اچھا ہمارا ایکسپینس رائے ہے بہت اچھا ٹور رائے ہے اتنا اچھا ہمیں جونز جولائی کے سیزن میں نہیں ہو سکتا تھا تو چلیں اب ہم بٹکنڈی بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ناشتہ کر لیں کیونکہ ولوگ لمبا ہے اور سفر بھی لمبا ہے تو ہم بوکس ہی لگی تھی ہم موٹر سے نکلے تھے نران سے تو پھر ہم نے ناشتہ کر لیا بٹکنڈی سے ناشتہ کرنے کے بعد دو سٹاپس ہمارے راستے میں ہیں جو کہ جلگھٹ تھا اور پھر بیسل آیا ہے اور ان کو کراس کرنے کے بعد یہ خوبصورت سی لولو سر لیک پر میں نے ولوگ اپنا شوٹ کیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے بہت ہی خوبصورت ہے لیک یہ ولی جس کا کلر بھی بلو نظر آتا ہے آپ کو اگر آپ روڈ کی طرف سے جا رہے ہوں گے تو آپ کو بہت خوبصورت اس کا سینک ویو نظر آئے گا کتنی خوبصورت لیک ہے یہ لولو سر لیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بہت خوبصورت لیک ہے یہ اور اسی کے ساتھ اب ہم بابو سر ٹاپ کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے بادل آئے ہوئے ہیں ایک بہت پیارا سینک ویو بنا ہوا ہے جو کہ بارش والا موسم ہو ہوا تھا اور ہماری دو ہی تقریباً گاڑیاں تھی ہم ایک ساتھ جا رہے تھے تو ہم یہ یہاں پر ذرا سے رکی ہیں اور ہم نے اپنا ہم نے کہا یہاں روک کر تھوڑا سا انجوائی کر لیں تھوڑا ویو کے نظارے لے لیں اور باہر نکل کر صحیح طرح میں آپ کو کیپچر کر کے تمام یہ خوبصورت نظارے دکھاؤں جو ویلیز جو پاڑوں کے درمیان یہ روڈ ہے اور یہ جو زبرتست ویو ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ کیا سیچویشن بنی ہوئی ہے اس پر بابو سر ٹاپ سبتمبر کا مینہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ سردی آنے والی ہوتی ہیں اکتوبر میں کافی زیادہ ٹھانڈ ہو ج ہوتی ہے تو اس لیے اس طرح کا موسم بنا ہوا تھا بابو سر ٹاپ ہے اور ہلکیل کی سنو فال بھی ہو رہی تھی آپ کو کا نظر آ رہا تھا ہلکیل کی سنو فال ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں ٹورس بھی آتے ہیں ستمبر کی میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتی کافی زیادہ ٹورس آئے ہوئے تھے ہم نے دیکھتے ہوئے ہلو ماند اوار یو ٹورٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وائٹ پرسن تھا جس کے ساتھ ہم نے رکھ کر بات چی کی تھی بابو سر ٹاپ میں اور یہ نران سے آ رہا تھا اور چائنہ کی طرف جا رہا تھا ہم نے اسے پوچھا تو کہہ رہا ہے آئی ایم ویر ٹو آف چائنہ اور سائیکلنگ کرتا ہوئی چائنے کی طرف جا رہا تھا کتنا بریو اور سٹرانگ پرسن ہوتے ہیں یہ اور پوز زبرتس اس کا ہم نے پوچھا کیسا آپ کا چائنہ تک کس طرح آپ جاؤ گے اور کیسا س سفر آپ کا سائیکلنگ کرتے ہیں نران سے جب آپ نکلے تو کس طرح آپ آئے یہاں تک پوچھے ساری سیچیوشن ہم نے ان سے پوچھے پھر یہ اور ہم بابو سر ٹاپ پر رکھے رہے ہیں اور کافی اچھی ویڈوئیو باچیت ہوئی ہے سو گئیز اب ہم چلاس کی طرف جا رہے ہیں بابو سر ٹاپ سے نکلے اور اب ہم آگے چلاس کی طرف جا رہے ہیں اور ہلکیل کی بارش بھی یہاں لگی ہوئی تھی اور بہت ہی خوبصورت منظر تھا بہت مزے کا ویڈوئیو تھا یہاں سے تو سب سے مہین بات سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ نران سے ہنزہ تک کا سفر کر رہے ہیں تو پلیز کبھی بھی شرح کر کروں والا روٹ آپ نے نہیں استعمال کرنا وہ نہائیتی خطرناک روٹ ہے آپ نے جب بھی جانا ہے نران کا غان بابو سر ٹاپ والی سائٹ سے جانا ہے جب بھی جانا ہے انزہ کی طرف سو میں آپ کو کرنٹلی اپنا ہوں جب بھی آپ اپنی فیملیز کے ساتھ ہو تو کبھی بھی اس روڈ کو استعمال نہیں کر رہا شہر کر کروں والے جو بشام بھلا راستہ ہے شہر کر کروں والے اس سے بلکل آپ نے کبھی بھی نہیں جانا فیملیز کے ساتھ خاص طور پر خود بھی جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ بھی نہ جائیں وہ بھی بہت خطرناک روڈ ہے کیونکہ وہ ایسا روڈ ہے جہاں پہ کوئی بانڈریز نہیں ہے اور گاڑی سلائڈنگ اور گاڑی نیچے جانے کا بہت خطر ہے اس روڈ پہ سوری گائز میں موبائل کی چارجنگ لوگنے کے وجہ سے کچھ پوائنٹس آگئے کہ نہیں کا وجہ کر سکا نہ چلاس کا روڈ نہ گلگت پلتستان کا نہ جگلوڈ کا تو میں آپ کو یہاں سے پکچر کے ذریعے سے ان کی کلومیٹرز اور ٹائم کتنا لگتے ہیں ایک دوسرے کی پوائنٹس کے فصلے میں میں بتا دیتا ہوں اور پھر میں نے ان سے جا کر یہ ولاغ شوٹ کیا تھا تو یہاں سے میں آپ کو پیچھے کے ذریعے بتاتا ہوں تو ہم چلاس پہنچ آئے ہیں سو گائز یہ چلاس کا روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت روڈ ہے لیکن صرف دن کے ٹائم کیونکہ رات کے ٹائم آپ کو آٹھ بجے کے بعد یہ چلاس کے روڈ سے نہیں گزرنے دیتے کیونکہ اس کے علاوات و واقعات ٹھیک نہیں ہے اس روڈ کے اور لوگ بھی کافی زیادہ ورداتے بھی ہوتی ہیں ٹورس کو لوٹا جاتا ہے اس روڈ پہ اور بہت خطرناک روڈ ہے تو اس وجہ سے آٹھ کے بعد آپ اس روڈ سے نہیں جا سکتے صرف آپ سبح سبح کے ٹ ٹرائم ٹرائم کر سکتے ہیں اور تقریباً 55 کلومیٹر ہے چلاس سے رائی کورڈ بریج تک آپ کا تقریباً ڈھیڑ گھنٹہ لگے گا اور آپ چلاس سے رائی کورڈ بریج تک پہنچ جائیں گے تو ڈھیڑ گھنٹہ سفر کرنے کے بعد آپ رائی کورڈ بریج پہنچے گئے جاسے فیری موٹرز کا انٹری پوائنٹ بھی ہے اور انڈر سیور کا سینک ویو بھی ہے یہاں سے آپ کو تقریباً 45 کلومیٹر ایک گھنٹے کا راستہ ہے تقریباً جگلو� کلومیٹر کی مسافر پر نانگا پربرد کا ویو پوائنٹ آئے گا جہاں پہ کوئی ریشٹ ایریا اگر آپ اس کو بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویو انجوائے کر سکتے ہیں 15 سے 20 مٹ لگیں گے نانگا پربردک تو پھر نانگا پربر سے تقریباً ایک گھنٹے کی مسافر پر ہم گھلگت پہنچیں تقریباً 35 کلومیٹر ہے نانگا پربر سے گھلگت کا سفر تو پھر گھلگت میں اگر آپ اسٹی کرنا چاہتے ہیں تو کر کر کچھ کھا پی سکتے ہیں اور اسٹی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت رات میں آپ پہنچیں جس طرح بھی پہنچیں تو آپ کر سکتے ہیں تو گھلگت سے پورے دھو گھنٹے میں آپ انزہ پہنچتی ہیں سب سے پہلے راکہ پوشی پیک آئے گی جو کہ آپ کی 50 کلومیٹر ایک گھنٹہ آپ کا لگے گا گھلگت سے راکہ پوشی پیک تک جو کہ اس کے بعد انسا میں اگر آپ شٹیک کرتے ہیں تو وہاں سے بھی راکو بشی کی پیک آپ کو نظر آتی ہیں اس کے بعد آپ جو ہے تیس کلومیٹر کا سفر تیہ کر کر علیہ آباد پہنچیں گے اور علیہ آباد کے بعد آپ انسا تو گائز فائنلی ہم انسا پہنچے ہیں اور انسا کریم آباد میں ہم نے شٹیک کیا اور بہت اچھا سامنے ہوتل ملا جس کی اچھی امیلیٹیز تھی سرویسز پروپر تھی کیچن بھی اس کا اویلیپل تھا ناشتہ بھی ہم نے اپنا خود بنایا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے سوپہ سویرے ہم کریم آباد انسا سے نکل گئے اور ہم اب آتباد لیگ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ پچھنس کلومیٹر کی مسافر پر ہے تقریباً آپ کا ادھا گھنٹہ لگ جائے گا انسا کریم آباد سے آتباد لیگ تک آپ کی بیچ میں ایک پوائنٹ آتا ہے پتہ نہیں کیا نام اس پوائنٹ کا لیکن یہ ایک امیہ مشہور پوائنٹ پھر اتباد لیگ کہیے کریم آباد کے بعد تو اب ہم اتباد لیگ کی طرف جا رہے ہیں یہ انسا کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت انسا کے کالے کالے پہاڑ ہیں اس وادیوں کا آپ خود ہی نظارہ لیں اور ویو انجائے کریں بہت خوبصورت ویو ہے یہاں سے انسا کا انسا خود بھی بہت خوبصورت ہے سو گائز دیکھیں کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں کتنے خوبصورت پہاڑ کے درمیان سے انہوں نے روڈ نکالا ہوا ہے اور یہ کریم آباد ہنسا کے بعد یہ روڈ شروع ہوتا ہے اور اس سے آگے بھی تقریباً اس طرح کئی خوبصورت سا روڈ ہے جس میں کسی قسم کا کھڑا کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے بلکل سمجھیں گے آپ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی ہائیوے پہ جا رہے ہوتے ہیں اس طرح کہ انہوں نے خوبصورت روڈ بنائے ہوئے اور آپ کی گاڑی بے شک کوئی چھت ساٹھ سیسی ہے وہ بھی یہاں پہ آ سکتی آرام سے اور میں آپ وہ دیکھیں کتنے خوبصورت سا پاڑ ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم چھت سو ساٹھ سیسی گاڑی بھی جپانی لے کر آئے ہوئے تھے جو کہ بلکل بہ آسانی یہاں تک انسا تک آئی ہے اور ہم نے جو روڈ استعمال کے وہ بابو سا ٹاپ والا ہی استعمال کے کیونکہ زیادہ تر چڑھائی واپسی پہ ہوتی ہے اترائی ہوتی ہے آتے تک جاتے ہوئے جو ہے اترائی تھی پرابلم نہیں ہوئی تو جب ہم واپس جا رہے ہوں گے تو تب تھوڑی بہو چڑھائی ہوگی لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ بھی چڑھ جائے گی چلی جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبدست ویو ہے یہ پاروں کا ویو دیکھیں صرف آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک سبحان اللہ قدرت اللہ پاک کی کتنے خوبصورت نظارے ہیں پاروں پہ برف پڑی ہوئی ہے تو آپ اس روڈ کو انجوائے کریں اور ویوز کے نظارے لیں سو گائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت سی ٹانل آگیا ہے جو کہ سب سے پہلے ٹینل ہے کریم آباد ہونزہ سے جب ہم نکلے ہیں تو ہمیں پہلے ٹینل یہ ہی ملی ہے اس کو میں آپ کو سائن بورٹ پڑھاتا ہوں دیکھیں ذرا اس پر کیا کیا لکھا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر تقریباً تمام جو ہے آگے کے سٹاپ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ پارک چائنہ فرینڈشپ کا بھی بورٹ اس پر لگا ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کو نظارہ نظر آئے گا یہ والا نظارہ ماشاءاللہ اس ٹینل کو کراس کرنے کے بعد آتاباد لیگ یہاں سے شروع ہوگی ہے اور یہ آتاباد لیگ جو ہے بہت مشہور ٹورس سپورٹ ہے پاکستان بر سے لوگ در اس کو دیکھنے آتے ہیں اور یہ اسی ہنزہ کے راستے ہیں ہنزہ کے راستے ہیں مطلب کہ ہنزہ کے بعد یہ تقریباً آدھے گھنٹے کی پچھنس منٹ کی ڈرائیف کے بعد آتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک یہ ٹینل آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہنے سلائڈنگ کے بیچ میں سے ٹینل گزاری ہوئی ہے اور بہت خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں ذرا ٹینل گرواز کرنے کے بعد یہ آتاباد لیگ یہاں سے اصل جو آتاباد لیگ کا سٹاپ ہے یہ والا ہے یہاں سے لوگ نیچے اترتے ہیں اور بوٹنگ شوٹنگ کرنے جاتے ہیں اور یہاں پر ہی لگزر سنزہ بھی ہوتل بہت مشہور ہوتل ہے بہت لگزری ہوتل ہے جو کہ بنا ہوئے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں بوٹنگ ایریا بھی لکھا ہوئے سائن بورڈ اور آپ یہاں سے نیچے اتر کے بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیرا گلائڈنگ اور سپ لائننگ بھی ہوتی ہے تو آپ کی انفرمیشن کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایز ہمیں ولاغر ہوں تو مجھے ان چیزوں کی انفرمیشن لینی پڑتی ہے کیونکہ میرے یوٹیوپرز بہت سے باتوں کو پوچھتے ہیں ان کے کیا ریٹس ہیں زیپ لائننگ کے اور بوٹنگ کے اور پیرا گلائڈنگ کے بوٹنگ کے ریٹ ہے یہ تقریباً ون تھاؤزنڈ سے تیس آزنڈ تک پر پرسن ہے اور یہ بھی آپ کی بوٹ کی ٹائپ اور جو ٹائم کے ساب سے ویری کرتے ہیں کہ آپ کتنے ٹائم ان سے بوٹنگ کرتے ہیں اور کون سی بوٹ اس کا یوز کرتے ہیں ان کے پاس ہر کلاس کی بوٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ پیرا گلائڈنگ پیرا گلائڈنگ پیرا شوٹ کے جو پر لیک کا ویو دیتے ہیں آپ جو اڑتے ہیں پیرا شوٹ پر وہ پورے لیک کے اوپر جو آپ کو سراؤنڈنگ سراؤنڈنگ ایریا گماتے ہیں تو اس کا ریٹ ہے پانچزار سے لے کر سات ہزار پر پرسن تک اور زیپ لائننگ زیپ لائننگ کا ریٹ ہے تقریباً ٹو تھاؤزنڈ سے لے کر تھی سراؤنڈ تک اور یہ بھی سیزن کے ساب سے ویری کرتے ہیں اور آپ کے سیزن میں جا رہے ہیں اور ان کی کچھ ٹائمنگز بھی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں آپ پیرا کر لیجیے سو گئیز اتباہت لے کے بعد اس خوبصورت جگہ پر ہم پہنچ آئی ہیں جو کہ پاسو کونز کے نام سے بہت مشہور جگہ ہے جو ان کی پارڈوں کے شیپ کونز کی طرح بنی ہوئی ہے اور اللہ پاک کی قدرت سے بہت خوبصورتی ان میں اللہ پاک نے ڈالی گئی ہے جو کہ ٹورس بہت ادھر آتے ہیں اور ان خوبصورت پارڈوں سے لوتف اندوز ہوتے ہیں وہ دیکھیں آپ کس طرح کا خوبصورت پارڈ ہے اور برف کے اندر ٹکا ہوئے ہیں یہ بہت مشہور ہے ویلکم ٹو پاسو کا بورڈ بھی ادھر لگا ہوا تھا آپ نے دیکھا یہ سب سے انجوائے کرتے رہے تو آپ کو انتہائی مزائے گا اس روڈ پر جو کہ کروکرم ہائیوے ہے سی پی ای سی چائنہ پاکستان اکانومی کوریڈور سب سے زیادہ مشہور جو این کے پروجیکٹس یہ بھی اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں یہی مین روڈ ہے کروکرم ہائیوے جو کہ پاکستان چائنہ فرینشپ ہائیوے کے نام سے بہت مشہور ہے اور آپ دیکھ سکتے کس طرح خوبصورت باہر ہیں کس طرح کا خوبصورت روڈ ہے کسی قسم کی روڈ پر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی بلکل پلین روڈ ہے کوئی کھڑا نہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس روڈ پر کیونکہ یہ پاکستان چائنہ چائنہ والوں نے ڈیویلپ کیا اس روڈ کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہی مین روڈ ہے جہاں سے چائنہ کی ٹرانسپورٹیشن پاکستان کے دور پاکستان کی گوڈز کی ٹرانسپورٹیشن چائنہ سے جاتی ہے اور مین جو روڈ ہے اسی پر بہت سے کام ان کے لگے ہوئے ہیں سی پی ای سی ہے جو اس کے اندر بہت سے پروجیکٹ ہائیڈرو الیکٹرک جو الیکٹرسیٹی کا پروجیکٹ ہے وہ دیکھیں آن ایسے سنوئی ماؤنٹینز آپ کو کہیں دیکھنے کہ نہیں ملیں گے سو گئیس اس کے بعد سست آتا ہے اور یہ آپ کی انفرمیشن کے لیے میں نے کہ آپ کو بتا دوں کہ سست کے اندر ایسا ایک ڈرائی ویسے جاتے ہیں اور اسی طرح پاکستان میں تمام جو ٹرکیں ٹرکنگ کا سسٹم وہ تمام اسی روڈ سے آتا ہے جو پاکستان کے ٹرک سارے گوڈز اور پروڈکٹ یہاں سے ہی پاکستان میں ایکسپورٹ کر سو گائرز دا اینڈ آف لوگ ہمارا واپسی کا ٹائم آگیا ہے تو ہمارا سیون سیونٹی کلومیٹر کا لمبا سفر سس سے لے کر اسلامباد تک شروع ہونے جا رہے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں واپسی کا یہ کچھ بزار چھوٹا سطح جہاں سے ہم گزر رہے تھے میرے خیال میں سے گلمید پیلی یا گلمید بزار ہے رسطہ کا گنام تھا سو آپ امید آپ کو میرا ولوگ بہت پسند آیا ہوگا میں نے تمام مین سپورٹ اس میں کور کی ہیں جس میں آپ کو بہت انفرمیشن مل سکتی آپ جب بھی آئیں تمام چیزوں کا میری ویڈیو سے پتہ لگے گا بہت انفرمیٹیو ثابت ہوگی لائک کریں سپورٹ کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس فراغ میں تب تک اللہ حافظ